رمزان شپشہ کے لئے میں بہت ہی امیزنگ ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی سیمپل ہے اگر افتاری میں ٹائم کم رہ کے آئے اور آپ کے پاس ایک کپ میدہ ہے تو بنائیں بہت ہی مزیدار اور یونیک قسم کا سنیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنک ویوز خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں خوش گفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ خوش گفتہ اس کچن میں ایک پین لے لیں یا کڑھائی لیں اس کے اندر آپ نے ایک کپ پانی ڈالنا ہے میئرمٹ کا خیار رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ گھی ڈالیں گے آپ کو بھی گل کا بھی ایوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آدھا چمچ اور ایک چمچ ہم اس میں تیل ڈالیں گے فلیوینگ کے لئے آپ ان تمام چیزوں کو اس کی بھی کر سکتے ہیں نمک اور پس گھی ڈال لیجی گا تھوڑا سا زیرہ اور کلونجی ڈالیں گے تاکہ اس میں جو ایکسرہ کرنچ آئے اور بہت ہی مزیدار یہ بنکے کرسپی بنکے رڈی ہو پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے ایک کپ میدہ ہم نے اچھے سے چھان کے لے لیے ہے اُبلتے ہوئے پانی میں ہم اس کو ڈالیں گے اور آپ اس ریسپی کا کمال چیک کیجئے بہت ہی مزیدار اور امیزنگ ریسپی بنے گی اور اس کے بعد ہم نے اس کو آپ گھبرائیے مت کہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی کوئی بھی گھٹلی نہیں بنے گی جیسے جیسے میدہ ڈو کی فارم میں آئے گا بہت اچھے سے یہ اس کی ڈو بن جائے گی اور یہ آپ کو مسلسل چمچ ہالاتے ہوئے اس کو اس فارم میں لے کے آنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور امیزنگ ڈو ہے تو جو ہمارے سنیکس بنیں گے اس کے لیے نہ تو ہمیں دیر آٹا گھونا پڑے گا نہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا نہ اس کو بیلنا پڑے گا جھٹ پر سے مزیدار سے آپ کے سنیکس ریڈی ہو جائیں گے ڈمپلنگ کی شیپ پہ ہم اس کے بنائیں گے اور اس کو بہت ہی مزیدار یہ ہمارے سنیکس ڈالیں گے اب ہم اس کیوں سیڈ پر اکھتے ہیں اور اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کوکنگ گوئل ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آدھا پیاس ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے ان تمام چیزوں کو کریں گے سوٹے اس کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبل ڈالیں گے ویجیٹیبل آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چیکن کا بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا اس میں شمنا میرچ ہے جسے باریک چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک دو چمچ ہمارے پاس اس میں کیریٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے بیسک اس کا فلیور اس میں پسند نہیں ہے اس لئے میں اس کو بہت کم ڈالا ہے اس کے بعد اس میں بند گو بھی ڈال دیں گے تھوڑا سی ایک اس میں سباس میرچ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور تین بڑے سائز کی آلو ہیں جن کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہاں آلووں کو آپ نے گریٹ ہی کرنا ہے نہ کہ اس کو میش کرنا ہے جس سے اسے سٹفنگ بہت مزیدار بنیں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین چمچ اس میں دھنیا کے ڈال دیں گے اس کے بعد پورٹر مسالوں کی باری ہے تو سب سے پہلے نمک ڈالیں گے ہسپے زائے کا تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پورٹر تھوڑی سی ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے بلکل دو پنچے کری اور اس کے بعد مرچیں ہم نے ڈالنی بہت ہی لائٹ مسالوں میں بنا اس کی سٹفنگ میں نے تیار کی ہے جو مرچیں ہیں وہ بہت ہی کم رکھی ہیں تو دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے تھنڈی ہو چکی ہے ایک اچھا سا اس کا پیڑا بنائیں اور اس کو کانٹر پہ ہی میں بیلتی ہوں اگر اس قسم کی رسپی بنانی ہوتی ہو تو میں اس کو کانٹر پہ بیلتی ہوں بیلنے کا یہاں یوز نہیں کرتی تاکہ اچھے سے ہماری یہ بیل جائے اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسٹ کر لیا ہے میدے کے ساتھ اس کے بعد اس کی ایک اچھی سی روٹی بنا لیں گے دو ہوتیو برکل جیسے ہم روٹی بناتے ہیں ہم نے اس کو ویسے اتنا ہی بڑھانا ہے اس کے بعد ہم اس کو اور وہ کیاکے میں کسا یہ ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو کھو بی کی پسند ہے وہ آپ سکتے ہیں لیکن میں اس کو آپ نے hum云 اسی بھی ہے اسpopخ کا ہے وہ کرنچا سی ہے کیونکہ مھس سی بھیNext اور رول تو ہم نے ایک طرح سے ٹرائی کی ہیں اور یہ دیکھیں ایک کپ میدے سے اتنی ڈھیر ساری تقریبہ ایک درزن سے بھی زیادہ ہمارے یہ ڈمپلنگ بن کے ریڈی ہوں گے یہ ہاف مون کی طرح کہ ہم بنائیں گے اور اس میں اب جو سٹفنگ ہے وہ ہم اس میں بھر دیں گے اور تمام کے اندر ہم سٹفنگ اچھی سے رکھ دیں گے صرف ایک ایک چمچ ہی اس کے اندر ایڈ ہوگا اور پلکہ آپ کی سٹفنگ بچ بھی جائے گی اتنی زبردست یہ ریسپی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو فول کریں گے اس کو فول کرنے کے لئے نہ تو ہمیں میدے کی ضرورت ہے نہ ہی پانی کی اور نہ ہی کسی اور چیز کی بلکہ بہت ہی آسانی سے یہ بن جائے گا اب تھوڑی سی ہم اس میں کریٹیویٹی دکھائیں گے تھوڑا سا ہم اس فوق کی مدد سے اس کو دبا دیں گے اور اس میں تھوڑا سے اچھے سے یہ ڈیزائن سے بن جائیں گے بلکل مومس کی طرح کے بن جائیں گے اور بہت ہی مزیدار سے یہ ہماری یونیک سے یہ ہاف مونٹ ریڈی ہو جائیں گے بہت پیارے لگتے ہیں اس سٹیج پہ آپ اس کو اسی طرح ہم نے سب کو بند کر لینا ہے اور آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے دبا سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبدست یہ بن کے سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور پورا رمضان کے لیے اس کو اچھے سے فریز کر لیں اور آپ اس کی بریڈ کرم کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سیمپل ہی فرائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ سیمپل بہت ہی کرنچی اور مزیدار بنتے ہیں اس کے بہت تیل جب گرم ہو جائے تب اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اور اس کی فریم کو بلکل جیسے ہم پکورے فرائی کرتے ہیں اتنی ہی اس کی آپ نے فریم کو رکھنا ہے نہ ہی کم رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ رکھنا ہے ایسا ایسا کرنے آپ نے اس کو بہت کل نہیں چھیننا تقریبا دو سے تین منٹ کرزیں گے ایک سیر سے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی زبدست اس کی کرسپی لک آ چکی ہے بہت کل بہت ہی مزیدار ہے اس کے اندر تیل اس لئے ڈالے تھے یہ دیکھیں کتنی زبدست رکھتے ہیں اور اگر آپ یہ تیل سکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یونیک سا سنیکس بن کے ریڈی ہوگا اور سب کو پسند آئے گا آپ عام دنوں میں بھی بچوں کے لئے یا مہمانوں کے لئے اس کو بنا سکتی ہیں بہت ہی زبدست ہے افتاری میں کیونکہ ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اور بھی سب کی فرماشیں جاری ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بنا دیا جائے تو اس لئے آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ سے اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنے زبدست ہمارے لگ رہے ہیں ہاف مون بہت کل سموسوں کی ایک نئی شیپ ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں ڈوکہ بھی آپ کو اس کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں ہی اس کو آپ چھٹ پر سے ریڈی کر لیں ایک بہت ہی کم بچٹ میں اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جانے والی مزیدار سی ڈیش ہے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اگر اس ٹیج پر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس میجینگو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگ رہے ہیں انشاءاللہ رمضان کے لئے اور بھی بہت سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے مجھے جازی جے اپنا خیر رکھیں اللہ نگیبان